بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں بنا رہی ہوں وائٹ چنہ پلاو اور بہت ہی تیسٹی بہت ہی سمپل بہت ہی مزیدار میں نے آدھا کلو چاول لیا ہے اور ان کو اچھی طرح دھوکے اور بھگو کے رکھ دیا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تقریباً آدھا کا بوائل لیں گے اور اس میں ایک درمیانی پیاز اچھے سے فرائی کر لیں گے اور یہ بہت ہی سمپل ریسیپی ہے یہ بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزیدار بنے گی اور بہت ہی خوشبودار بنے گی تو اس میں اب میں گرم مسائلہ اٹ کروں گی جس میں یہ تیس پتہ ہے اور زیرہ ہے بادیانی کے پھول ہے لونگ ہے اور ایک الائچی ہے کالی مرچ ہے اور دارچینی ہے اس کو اچھے سے اس کے ساتھ فرائے کر لیں گے تاکہ اس کا زائے کا اچھے سے مکس ہو جائے بھاس بھاس آئے کا نمک لیں گے اور کبھی کوئی کم نمک کھاتا ہے کوئی زادہ کھاتا ہے اور یہ ہے کٹاوہ کناوہ زیرہ ایک چمچ ایک چمچ مستندرک کا پیسٹ ہے بلکل فریش یہ میں نے ابھی دردرہ پوٹ کے ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے ایک چمچ بریانی مسالہ لیا ہے اور اسے اچھا سا بھون لیں گے اچھا سا بھونائی کر لیں تاکہ مسالہ گولڈن ہو جائے دو ہری مرچیں کٹ کے اس میں ایٹ کر دوں گے اور اس کی بھی اچھا سا بھونائی کر لوں گے تاکہ سب کے فلیوار الگ الگ سے شامل ہو جائے اب اس میں میں تین چمچ کے قریب دہ ہی شامل کروں گے اور اس کی بھونائی کر دوں گے اچھا سا دھائی کے ساتھ بھی اس کے اچھا سا بنائی کر لیں گے تاکہ سب چیزوں کے الگ الگ فلیور اچھا سا شامل ہو جائے ہی ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے بلکل اچھا سا یہ دیکھیں اکتم گولڈن گولڈن اب اس میں ایک پیالی بائی چنوں کی ڈالوں گی سفید چنیں اور یہ میرے پاس تو ایک کین تھا میں نے وہ یوز کیا ہے اب سب مسالوں کے اگر بنائی ہوئی ہے تو پھر چنوں کی بھی ساتھ بنائی ہونی چاہیے اچھا سا اب اس میں میں دو سے تین چمچ املی کے پیس ٹانوں گی اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے میں اس میں چاوہ لیٹ کروں گی اب کیونکہ میں نے کین یوز کیا ہے اور میرے چنیں بہت اچھا سے گلے ہوئے ہیں تو میں زیادہ پانی میں اس کو نہیں پکاؤں گی اور میں اس میں چاوہ لیٹ کیا ہے میں نے اور اس کا ایک سیکرٹ یہ بھی ہے کہ چاوہ لگر آپ پہلے اٹ کر دیں اور پانی بعد میں کریں تو آپ کے چاوہ بہت کھلے کھلے بنتے ہیں اور چاوہ لمبے بھی ہو جاتے ہیں تو میں تو اس طرح سے اکثر ہی بناتی ہوں اب میں اس میں پانی اٹ کروں گی اور پانی کا اندازہ بھی ایسے رکھنا ہے جیسے میں بھی بتا رہی ہوں آپ لوگوں پانی خوشک ہونے تک ٹیز آنچ پہ پکانا ہے یہاں پانی خوشک ہو گیا ہے اور میں تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اس کو دھککے رکھ دوں گی یا دم پہ رکھ دوں گی اب اسے ہم پندرہ منٹ بات چیک کریں گے بہت ہی مزے دار بنی رہی ہے یہ بہت ہی سمپل طریقہ ہے اس طریقے سے بنانے سے بہت ہی مزے دار بہت ہی خوشبو دار زائکے دار چنہ پلاو بنے گا ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار بہت ہی ذائکے دار ہے آپ لوگ بھی اس طرح ٹرائی کریے گا اور بہت ہی سمپل طریقے سے بنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو خوش رکھیں آمین اللہ حافظ